بھارتی چیمپئنز دوستو بات کرنے والے آج کے میچ کے بارے میں شرجیر خان اور کامران اکمل نے زبرز بیٹنگ کی ہے بھارتی بولز کے اچھی خاصی دولائی کی ہے دونوں کے بیچ میں 147 رنس کی پارنشیف قائم ہوئی تھی جہاں دوستو دونوں نے خوب جم کر پٹائی کی ہے اس کے بعد بات کی جائے تو بعد میں آئے تھے سہیم مقصود جنہوں نے اچھی خاصی بیٹنگ کی ہے اگر ان کے سکور کے بارے میں بات کی جائے تو شرجیر خان نے بنائے تھے 72 رنس اگر بات کی جائے کامران اکمل کی تو کامران اکمل نے زبرز بیٹنگ کی ہے ہر طرف چھکے لگائے تھے انہوں نے 77 رنس بنایا تھے اگر بات کی جائے سہیم مقصود کی انہوں نے بھی زبرز بیٹنگ کی ہے ہر طرف چھکے لگائے تھے صرف 26 بولوں کا سامنے کیا تھا انہوں نے 52 رنس کیے تھے جہاں دوستو یوں پاکستان نے 243 رنس بنایا تھے دوستو پاکستان نے بھارت کے لیٹارگرٹ رکھا تھا 244 رنس کا بھارت کے لیٹارگر پورا نہ کرتی پاکستانی بیٹس میں نے آج جم کر دھولائی کی ہے بھارتی بولرز کی جہاں دوستو پاکستان کی بات کی جائے تو آج پاکستان کے نیا ہی نظر آیا ہے جی دوستو پاکستان کی موجودہ ٹیم کی بات کی جائے اور پاکستان نے لیجنڈ کی بات کی جائے پاکستان نے لیجنڈ میں کنسسٹنسی ہے آج وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چھکا لگاتا تھا دوسرا سنگر کرتا تھا جی ہاں دوستو پاکستان کی بیٹنگ میں ہمیں کافی زیادہ تسلسل نظر آیا ہے دیکھنے میں پاکستانی بیٹس میں اچھی بیٹنگ نہیں کیا بلکہ خوب جم کے دھولائی بھی کیا ہے بھارتی بولرز کی جی ہاں دوستو پاکستانی ٹیم بھارتی ٹیم کو ہرہا کر پہنچ چکی ہے سیمی فائنل میں جی ہاں دوستو پاکستان کی ٹیم نے سیمی فائنل کے لیے کوالی فائی کر لیا ہے پاکستان کی ٹیم نے ایک ہسٹوریکل جیت حاصل کی ہے بھارت کے خلاف جی ہاں دوستو پاکستان نے ایک زبرز بیٹنگ کیا ہے اس کے بعد اچھی بولنگ کیا ہے اور بھارت کو آؤٹ کلاس کیا ہے پورے ہی میچ میں جی دوستو میں نے پہلے دنے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی ٹیم بہت زیادہ تقرید نظر آتی ہے اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم بھی ٹیٹلز جیت کر ہی واپس آئے گی دوستو اپنے سب گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چیز پڑھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ